مکشے منتری سمیلن مکشے منتری بیپلاب دیو جی بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا سر کیونکہ کورونا سے لڑنا بھی ہے اور اب لوگ ڈاؤن کے بعد ہمیں انلوک بھی کرنا ہے تو اس وقت ترپورا راجے کس طریقے سے انلوک ہو رہا ہے ترپورا راجے لگ بک گرین یون میں ہی تھی پہلے تو انلوک کرنے کے لیے جو ابھی دشانیت دشکہ آئی ہے یہ پہلے سے ہی ترپورا میں چل رہی تھی اور جو فلائٹ ہے یہ شروع ہو گئی آج جیسے پانچ فلائٹ ہے ترپورا میں آئی ہے تو ٹرین تو باہر سے سٹانڈرڈ پیپل جو ہے ان کو لانا ہے وہ تو خوی رہا تھا اور میں نے ایک بشای آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جیسے مان کے چلیے ایک ٹرین مومبائی سے ہمارے یہاں لوگ آئے ہیں ایک ٹرین میں گیارہ سو پنتالیس آئے ہیں تو گیارہ سو پنتالیس کو ہم نے ٹیسٹ کیا تو اس میں پورٹی ایٹ پوزیٹی بھائیا ہے ترپورا میں آنے کے بعد چننے سے ایک ٹرین ہے ایک ٹرین ہے اس میں بہر سوک اس پاس لوگ آئے ہیں اور اس میں ہم نے ابھی وان تھرڈ ہی ٹیسٹ کیا تین سو اکیس کے اس پاس ان میں سے پورٹی ایٹ پوزیٹی بھائیا ہے تو میں آپ کے ماتھوں سے یہ اس راج سرکار کو سندیج دینا چاہتا ہوں تو وہاں سے جو آ رہا ہے اس کا مطلب اس سو 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 سیٹی میں یہ لوگ وہاں تو کام کرتے تھے تو وہاں سے آیا ہے تو وہاں بھی جو ٹیسٹنگ کا ماترہ بڑھانا چاہیے تو اس سے سو سائٹی کے لئے اچھا رہے گا اور ترپورا میں ہم نے ایک تو بھیلیج میں بھیلیج کومیٹی بنا کے رکھا ہمیں ہر گاؤں میں اور بہت جاگرکتہ ہے آپ نے اپنے گھر میں ہاؤس کارنٹین میں رہنا اور جو گھر چھوٹا ہے وہ کومیٹی سینٹر میں رہنے کا بندوستہ ہے اس کے لئے سب بیوستہ کیا ہوا ہے ترپورا میں لگوک گیارہ سو گاؤں ہیں سب ہی جگہ میں یہ بیوستہ کیا ہے لوگ اس کو بہت ہی اچھے ڈھن سے نبھا رہا ہے تو اس لئے اس کو کومیٹی میں فیلنے کا ترپورا میں چانس نہیں ہے اور دوسری بات ہے جو آپ نے بولا جو ابھی جو ہم کو نکلنا ہے اس میں ترپورا نے کیسے اس کو لگو کیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ترپورا میں جو بھی انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں بہت پہلے سے 20 اپریل سے ہی کام کرنا شروع کیا ہے اور پراتھمک سیکٹر میں اور بھی جو سیکٹر سیکٹر ہے ڈیری تو اس میں ترپورا سرکار نے بہت پہلے کام کرنا شروع کیا ہے آپ ترپورا میں آئیں گے تو آپ کو دیکھیں گے جو کسان کھیتی میں دھان کٹ رہا ہے آپ کو ترپورا کے روڈ میں روڈ مینٹینس کرتے آپ کو دکھائی دے گی آپ کو ترپورا میں کانسٹرکشن میں بیلڈنگ کانسٹرکشن کر رہا ہے ایسا آپ کو دیکھے گا ترپورا میں میں نے یہ احساس کیا جیسے کرونا کے پروکوب جب لاکڈاؤن چل رہی تھی تو میرے سمجھ میں آ جاتا ہے جو میرے پاس کتنا فائل آتی ہے تو ابھی جیسے سبھی دفتر نے کام کرنا شروع کیا تو بڑے ماترہ میں جو نیانیو انیشیٹیو ہے کہ اندر سرکار نے جا بھی پیکیز دیا ہے 20 لاکھ کروڑ کا تو اس کے تہت ترپورا کو کتنا ملے گی ہم نے ایک ایک دفتر کا ایسسمنٹ کر لیا اس میں ترپورا کو چارہ جار آٹسو پچاس کروڑ کے آسپاس ملنے والا ہے اور وہ راشی الگ الگ منسٹری میں کیسے لوگوں کو پاس پہنچ ہے اس کا بھی ہم نے نکال لیا ہے اور اس میں پولیسی بنا کے اس کو نیچ ترپ اور ایک ایک پیکیج کے لیے سپیشل جیسے ایک ایک ڈیسٹرک میں ہم سپیشل اے ڈی ایم دیں گے سپیشل سکیم اور پروجیکٹ کے لیے تو ایسا ایک ایک اے ڈی ایم دیں گے آٹس ڈیسٹرک میں اور وہ لوگ جو نرم روہ موڈی جی نے جو پیکیج دیا ہوں میں سے جو پیسہ آ رہا ہے جو فیسلیٹی آ رہا ہے ان کو implement کرنا time bound اس کے لیے سپیشل آفیچر ہم نے نجوت کر دیا ہے ڈی ایم تو رہے گا ڈی ایم رہے گی کنٹو ساتھ ساتھ یہ سپیشل آفیچر ہم نے لگایا اس سپیشل کیم کو نیچے لے کے جانے کے لیے سر میرے آپ کی اسی جواب سے جڑے ہوئے دو سوال ہیں آپ پورا کر لیں پھر میں پوچھتی ہوں جی ہاں تو اس طریقے سے ہم نے اس پیکیج کو کیونکہ ہر راج سرکار کو ہم کو لگتا ہے اس کے اوپر جوڑ دینا چاہیے جو سکیم ماننے پرادر منزی جی نے گھوشنا کی ہے چلے گی جی سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں بپلہ جی میں کوشش کر رہی ہوں ترنت آپ سے واپس سمپرک ساتھ نہیں کی تو آپ ترپورا کی مکھے منتری بپلہ دیو کو سن رہے ہیں جنہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کہی کیونکہ ترپورا راج وہ راج ہے ان چنندہ راجیوں میں اس سے ہے جو اپریل مہینے میں ہی کرونا فری گھوشت ہو گیا تھا لیکن جیسے جیسے یہ انٹر سٹیٹ ٹرائیول بڑھ رہا ہے بہار سے لوگوں کی آواج آہی ہو رہی ہے ویسے ویسے یہاں پر کورونا کی کیسز کچھ ریپورٹ ہو رہے ہیں بپلہ جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں میں ایک بار پھر سے جی میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلد سے جلد یہ سمپرک ہم ساتھ پائیں تو بپلہ جی کا کہنا یہ ہے کہ جو بہار سے آنے والے یاتری ہیں وہ مہاراشرے سے آنے والے خاص طور پر کورونا ہات سپوٹ مومبئی کا انہوں نے ذکر کیا سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی میں یہ جاننا چاہیے تھے آپ نے کیونکہ شروعات میں ہی ایک صلحہ دی ہے خاص طور پر ہات سپوٹ سے آنے والے یاتریوں کی پروپر سکریننگ یا اگر ہو سکے ٹیسٹنگ کرتے انہیں بھیجنا چاہیے اور آپ نے خاص طور پر مہاراشرے مومبئی کا ذکر کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سمیں میں ترپورا جس طرح سے کورونا فری گھوشت ہوا گرین زون میں آیا اور پھر وہاں پہ کورونا کے کیسز آ رہے ہیں تو اس میں بہت بڑی بھومی کا ان راجیوں کی ہے جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے راجے میں تو اس میں میں کسی کو دشاروپ نہیں کروں گا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں جب میرے ہی آنے ایک بات ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو اتنے بڑے ماتر میں پائے گیا تو اس سوسائٹی میں تھے وہاں سے آئے ہیں تو وہاں کے راجے سرکر سے میں نیمدن کروں گا تو وہاں ٹیسٹنگ کا ماترہ بڑھائے اس سے ان کو فیوچر میں اچھا رہے گا کیونکہ جب وہاں سے اتنے بڑے ماترہ میں آیا ہے تو ہمارے پاس جو ریزالٹ ہیں ہم کو شیئر کرنا چاہیے ان لوگ پاس تو فیڈرگل سسٹر میں ایک دوسرے کو شیئر کرنا چاہیے جو کیا ریزالٹ آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سماعے اتنے لوگوں کو ایک ساتھ انہوں نے ہو سکتا ہے تھرمول سکیننگ کیا ہوگا تو تھرمول سکیننگ میں آتا ہی یہ سب کیونکہ اے سمٹیمیری پتہ ہی نہیں چلتا تو جب ہم کو ہم نے پورا ٹرین کے سب کو ٹیسٹ کر لیا تو اس میں ٹیسٹ آ گیا اور ابھی چیننہ سے جو آئے ہے یہ تو میں نے بولا 321 میں سے ٹیسٹ آ گیا اب باقی سب ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس میں اور بھی بڑے ماترہ میں آنے کا چانس ہے تو جہاں سے آئے ہے ٹرین کہاں سے وہاں کا پرششن کو پاتا ہے میرے پاس بھی لیسٹ ہے تو اس سوسائٹی کو ان کو ایٹ رینڈم ان کا سیمپل لینا چاہیے کیونکہ جب وہاں سے آئے ہے تو ادھار سے لکھا ہے تو اس سوسائٹی میں کیوں نہیں دیکھ رہا ہے وہ تو وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے اور میں مانتا ہوں سرکار کی ایک بہوستہ ہے ہیل کا ایک کیپاسٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو کرنے سے اس راجی سرکار کے لیے اور پبلک کے لیے اچھا رہے ہیں اور آپ کی صلاح یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان راجیوں کے بیچ میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے باتشیت ہونی چاہیے آپ نے ایک اور بات کہی کہ چار ہسار پانچ سو کروڑ جو ہے وہ کیونکہ تریپورا کے خاتے میں آیا اور آپ نے یہ سوچا کہ اس کو کیسے ہر ورگ تک پہنچایا جائے اب دلی سرکار تو دراصل یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں بچا ہے دلی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے کرمچاریوں کو پیسہ تک نہیں دے پا رہے ہیں 85% کا law انہوں نے کہا کہ وہ recovery نہیں کر پا رہے ہیں tax collection نہیں ہو پا رہی ہے وہ کیونکہ پھر مدد چاہتے ہیں آپ کیسے پھر یہ کر پا رہے ہیں دیکھیں tax collection تو سبھی state کا کم ہوا اور tax collection آج کال GST system CST لاغو ہو چکی ہے تو وہ tax collection ہم لوگ جو کریں گے کیونکہ پھر جو بھی کرے گا tax revenue collection ہم لوگ کرتے ہیں اور GST بھی ہے تو وہ collection کینڈر سرکاری کا بھی کم ہے راجزرکاری کا بھی کم میرے ہاں بھی یہ ہوا ہے 10% پہلے تھا اس کے بعد 15% ہوا ابھی 20% کے اسپال جا رہا ہے تو وہ تو کم رہے گی سنٹر شیئر بھی کم ہے 30% یہ سبھی راجزے کے لیے ایسا ہوا ابھی جو مان نے پردن جنہے special package کیا ہے اس کے تحت ہم نے میں کہ آپ کے مادم سے نیوہدن کرنا چاہوں گا ہر state کو میں ہو سکتے کر لیا ہوں گا ہر state کو اس کو اس package سے ان کو کیا کیا مل رہا ہے کون سی sector میں مل رہا ہے ان کو نکل لینا چاہیے جیسے مان کے چلئے income tax میں آپ نے جو کچھ ریویٹ دیا ہے کچھ کچھ لوگوں نے tax دے دیا تو اس کے کھاتے میں دوبارہ return پیسہ جایا ہے تو تریپورا میں tax 37,000 only ہے تو ان میں سے میں نے دیکھا ڈھائی آزار کے آسپاس لوگوں کے کھاتے میں پیسہ گیا ہے کتنا گیا ہے وہ بھی میں نے assessment کر لیا وہ بھی تریپورا چھوٹا state ہے income tax تو اس میں میں نے دیکھا جو آپ کے ساڑھے چار کروڑ کے آسپاس return گیا ہے تو جو tax pay ہے تو کوئی tax pay تب ہی ہوتا ہے جو کی اس کے پاس پیسہ دھن ہے تو اس کے پاس بھی پیسہ گیا جیسے بہت لوگ بولتا ہے نرندر مہدی جی تو صرف ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے اور مہدی جی نے سب کے لیے کیا ہے جو tax pay ان کے account میں return پیسہ گیا ہے تو ان کو بھی تو سارے چار کروڑ کا تلپورا میں لاب ہوئی ہے وہ بھی میں نے نکال کر رکھ دیا تو آپ نے پیتلاب جی سارے assessment کر لیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینڈر جو کر رہی ہے اور جو راجے سرکاروں تک پہنچ رہا ہے اسے optimum utilization کرنا ہے کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارون جی کے assessment میں کچھ گربڑ ہو گئی کہ جریبال جی اپنے پردیش میں کچھ assessment گربڑ کر گئے نہیں میں assessment گربڑ کر رہا ہے ان کے پاس دلی میں بیٹھے ہیں وہاں بہت سیئے لوگ ہیں ہمارے پاس سادھن کم ہے کینٹو ہم نے assessment کر لیا میں کسی کو بہت عارف نہیں کروں گا کینٹو میں اتنا ہی بولوں گا assessment کرے موڈی جی نے کیا دیا اس کو پہلے assessment کرے پہلے ہی ہم نے assessment ہی نہیں کیا میرے پاس کیا آئے گا اور اس کے تب آپ بولو بولو اس میں میرے کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا اور اس میں میرے کو اور بھی چاہیے آپ جا کے جب ماننے پردن مطری کو میرے کو یہ دوگے تو پردن مطری جب پوچھے کہ ہم نے یہ دیا آپ کو کیا ملا اس میں سے تو آپ کے پاس حساب جب ہوتی ہے تب آپ کو مانگنے بھی مزہ آتا جو میرے کو اتنا لوگ ہیں ہم کو تو اتنا ملا آپ تھوڑا دے دیجئے مان کے چلے پانچ سو گرو روپیہ مان نے پردن مطری جو اس پیکیج میں میں دیکھا پانچ گرو روپیہ اس کے لیے رکھا ہے کون سی پیکیج ہے جو اس میں پیکیج رکھا ہے تو ان میں سے کیسے زیادہ سے زیادہ سکیم کر کے ہم لے کے آ سکتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے سرکار کے طرف سے کال میں نے پانچ لیٹر مونتر کو بھیجا ہے جو آپ نے اس میں یہ سکیم دیا اگری کلچر میں یہ سکیم دیا یہ سپیشلی آپ نے 9000 تریپورا میں 9000 جو وائنڈر ہے سٹریٹ وائنڈر ہے ان کے لئے دسوزر روپیہ کر کے آپ آرمن مینسٹری سے لون دیں گے اس میں اس طریقے سے تو اس میں ہمارے تریپورا میں 9000 کو ملے گی تو ہم کو میں نے بتایا 9000 کو بڑھا کے 15000 کر دیجئے اور اس کو شہر سے بڑھا کے تھوڑا سا سمی آرون میں کر دیجئے یہ تب آپ کر سکتے جب آپ assessment کریں گے میں نے جب نکال لیا میرے تریپورا میں 9000 ہے تب ہی میں یہ بول رہا ہوں جب یہ لیٹر جائے گی آرون ڈیپور اپن منشٹر کے پاس تب وہ دیکھیں گے جو یہ سب کرنے کے بات مانگے تو اچھا مزدوروں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے کئی لوگوں کی ٹرین کے اندر موت ہو گئی یہ کیا 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 سرکار نے دیکھیں کین سرکار کو کیوں دوش دیتے ہے یہ الگ الگ سٹیٹ پہ تو مکھو مانگے پردن منتری جی لاؤڈاون کا لیتے رہا ہے انہوں نے پہلے ایک جنت کا بھولایا تھا وہی ان کا اپیل تھا اس کے بعد سبھی مکھو منتری سے بات کیے تب انہوں نے لوگ ڈاؤن گشنا کیا اور لوگ ڈاؤن کے اندر جیسے لوگ ڈاؤن کا پیریٹ ختم ہوتی اس کے دو دن تین دن پہلے مانگے پردن منتری جی سبھی مکھو منتری سے بات کرتے ہیں کرنے کے بات انہوں سدھانت لیے وہ سدھانت کے سمائے کانگریس کے مکھو منتری بھی 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 دوسری پارٹی کے بھی ہوتی ہے وہ اپنی آپ لوگ پاس ہے تو مانگے پردن منتری سب 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 لے کے ہی سدھانت لیا ہے جیسے ابھی مانگے چلی ابھی لوگ ڈاؤن سے باہر کے نکال لے ہم نے راستہ نکال مانگے پردن منتری جی پہلے لوگ ڈاؤن کو پندرہ جون تک ایک سب کر دیا ہے تو رہون بہند ان کو پوچھے کیوں ایک سب کیا تو اس لئے کوچ بشار بولتے سمجھنا چاہیے ہمارے بھومی کا اس میں کیا تھی ہمارے مکھ منتری بھومی کا اور کیندر سرکار نے جیسے ہی بولا جو ان کو اپنے گھر میں جانا چاہتے ایک بار موکان میں پہنچ چاہتے مانگے نیتیش کمار جی نے بولا چلو دس دن میں سب آنے دو دیکھ لیں گے کیا ہوگا سب سرمی کو پیسہ دے کس کس کے اکاو میں پیس گیا کس کو ٹھٹی گھر دیا اُن کا حساب مانگے راہول کا لے 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 اس لئے میرے کو لگتا ہے اس کام پر یہ بحث میں نہ پڑھ کے ہم لوگ کو کام کرنا چاہیے کی کس بحث ہے کام کرنے کے لئے ہم لوگ کام کرنا چاہتے اس دشا میں جانا چاہیے اور مانگے پردان مطرین جو دشا دیا وہ سب مکم مطرین سے بات کر دیا جب کرائیسیس ہوتا ہے ایک بات میں مینکش جی بولنا چاہتا ہوں جب کرائیسیس آپ مان رہے دیش میں کرائیسیس ہوا ہے پورے دنیا میں کرائیسیس ہے کرائیسیس ہے آپدا ہے جب کرائیسیس میں سب کچھ ٹھیک پریکٹیکل اور اوپر سے بولنا دونوں میں انتر ہوتی ہے جب کام کرتے سمجھ جاؤں گا تب پتہ چلے یعنی بپلو جی یہ فلا دے رہے رہے نا کہ راحل گاندھی جی کو پریکٹیکل اپروچ اپنانے چاہیے اچھا ایک اور ورگ ہے جی پریکٹیکل اپروچ نہیں بات کرنے سے ڈیٹا مانگنے سن تو سمجھ بیا جائے جی بیش کیا ہے میں کسی کو چھوٹا بڑا مانتا ہوں اچھا آپ یہ بات کہ رہے ہیں اچھو ہمارے ساتھ جڑیں گے اور میں ان سے بھی یہ ضرور سوال پوچھوں گی کہ آپ کی پریکٹیکل اپروچ آپ راحل گاندھی جی تک اتنا پہنچ آتے ہیں اچھا ایک اور ورگ ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس کے کئی لوگوں کے نوکری چلی گئی کئی لوگ دے رہے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن کیا آپ نہیں لگتا کہ راج سرکار کو بھی میڈل کلاس کے لئے کچھ الگ سے سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے جیسے میں نے تریپورا کے لئے سوچا ہمارے میڈل لگتا چاہیے جیسے آن آرگنس شکر کے سرمی کے لئے 3000 روپی پیشن 60 سال کے بات ملے گی اور دوسرا ایک چھوٹے دکان لگتا ہے تو اس کے تحت بڑے مطر چھوٹے دکان پورے دیش بر میں ہے جیسے میرے تریپورا میں میں چھوٹے دکان ہے پچاس ہزار سے پانچ لگ تک پونج ہوتی ہے اور ٹریڈ لائس نہیں ہونے کے کارن سے ان کو لون نہیں ملتا انشورنس نہیں ہوتی اور جیس ٹی ریزیسٹیشن نہیں ہوتی ابھی لگڈاؤن کے سام میرے نظر میں آیا ہے بھلے بڑے ماترہ میں چھوٹے مجھے دکان دیکھ رکھتا ہے جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہم اپنی اس چرچہ کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ضرور لیکن سمپرک ٹوٹ گیا ہے باتشیت کو ہمیں بیچ میں ہی ادھورا چھوڑنا ہوگا لیکن بیپلک جی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو ترپورا کی کمان سمحال رہے ہیں بیپلف دیو جی کا کہنا ہے کہ دیش جیسے جیسے انلوک ہو رہا ہے ٹھیک ویسے ہی ترپورا کو بھی انلوک کیا جا رہا ہے اور ہر ورگ کے لیے ترپورا کی سرکار کچھ موسیقی